بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم نظرین اکرام ایک آئیڈی ہے پیشنز اسے سوال ہے السلام علیکم سیان عرش نام رکھ سکتے ہیں کیا قائنلی دپلے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں جو پہلا نام آپ نے پوچھا ہے سیان سیان جو لفظ ہے یہ سواد کے ساتھ میں آتا ہے تو سیان سیان کے معنی آتے ہیں وہ چیز جس کے ذریعے سے حفاظت کی جائے اور ایک معنی اس کے آتے ہیں کپڑوں اور کتابوں کے محفوظ رکھنے کا برتن یعنی جس کے اندر کپڑوں کو محفوظ رکھا جائے جس کے اندر کتابوں کو محفوظ رکھا جائے تو اس کو محفوظ کرنے کی جو جگہ ہوتی ہے جو چیز ہوتی ہے جو برتن ہوتا ہے یا کوئی بھی چیز ہوگی تو اس کو کیا کہیں گے سیان کہیں گے یعنی حفاظت کرنے کا دریعہ جس کے دریعے سے کی جیس کے حفاظت کی جائے تو یہ معنی آتے ہیں سیان کے تو سیان نام اگر رکھنا چاہے تو معنی کے اعتبار سے رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے معنی کے اعتبار سے صحیح نام ہے اور دوسرا نام اپنے پوچھائے عرش 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 کے معنی آتے ہیں ملک اسی طریقے سے بادشاہت سلطنت تخت شامیانہ بہت سارے اس کے معنی آتے ہیں تو عرش نام اگر رکھنا چاہے تو عرش بھی رکھ سکتے ہیں سیان عرش نام رکھ رہا سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے زیادہ بہتر ہمارے لئے یہ ہے کہ ہم انبیاء کرام الرحیم السلام کے ناموں پر نام رکھیں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمائن کے ناموں پر نام رکھیں یا جو نیک لوگ گزرے ہیں ان کے ناموں پر نام رکھیں تو اور بہتر ہے بائیت برکت بھی ہوتا ہے باقی یہ نام بھی رکھ رہا سکتے ہیں فقط واللہ خوالم